اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہندی اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ ایک دعا حدیث شریف کے اندر آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس دعا کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں اور میں چاہوں گا کہ وہ دعا آج آپ کو میں یاد کرا دوں پہلے اس دعا کی آپ فضیلت سنیں اور جب فضیلت سنیں گے تو آپ میں کہا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس دعا کو یاد کرنے کی تمنا اپنے اندر نہ رکھے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اعادت کے وقت طبیعت پوچھنے کے لئے گیا تو مزاج پرسش کے وقت سات مرتبہ یہ دعایہ کلمات کہتا ہے کون سے دعایہ کلمات اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالی مریض کی صحتیابی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے بشرتے کہ اس کی موت لکھی ہوئی نہ ہو اور موت کا وقت نہ آیا ہو یعنی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو اگر اس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تو جو شخص مریض کے پاس جا کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی شفا کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دیا کرتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ چاہیں گے یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے چاہیں گے نا چلیے یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اَن يَشْفِيَكَ اسألُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَن يَشْفِيَكَ اسألُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَن يَشْفِيَكَ اسألُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَن يَشْفِيَكَ اب میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں تو مجھے اتمنان ہو جائے کہ آپ کو یاد ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی اکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی اکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی اکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی اکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی اکا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیتا یاد ہو گیا اب آپ گھر پہ جا کے سب کو یاد کرو دوسروں کو بھی یاد کرو اگر اس دعا کے پڑھ کر سات مرتبہ دم کرنے سے کسی کو شفا مل جائے تو کتنی بڑی راحت اسے پہنچے گی اب میں یہاں حکمت آپ کو بتاؤں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالی اعتبار سے فرماتے کہ یہ کرو گے تو اس کو شفا مل جائے گی تو غریب بیچارہ کیسے کرتا آقا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا ثواب مل جائے تو ایسے کلمات بتا دیئے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہو شفا عطا فرما دے تو آپ یہ دعا یاد رکھیں اور جب کبھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو سات مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر کے اسے دم کر دیں اللہ نے چاہا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدق و طفیل اللہ رب العزت جل جلالہو شفا عطا فرما دے اللہ کے دعا زندگی صلی اللہ رب عزت جایش کا جاہو آپین